نمشکار دوستو جب بھی کوئی ٹی وی نیوز چینل بولیں تو ہمیں یا تو کمنا رناب نظر آتی ہے یا فیبریہ یا پھر شوشان کی خبریں ہیں کیا دیش بیدیش میں اور دنیا بھر میں ایسی کوئی خبر نہیں ہے کیا صرف یہی ساری خبریں ہیں ایسی بہت ساری نئی خبروں کو لے کر ہم آئے ہیں ہمارے ساتھ میں اس سٹوڈیو میں موجود رہیں گے گوتم جو ہمیں بتائیں گے انڈیا کی نیوز روچی جو ہمیں بتائیں گے ورلڈ کی نیوز اور ریتی کا جو ہمیں دے کی کوئیٹ اپ ڈیو کیا آپ کو پتا ہے کہ بھارتی سینہ نے چین کی سینہ کو خدر کر بھار نکال دیا ہے اور کتنے ہی چوٹیوں پر اپنا دیپتی جمع لیا ہے کیا آپ کو اس بات کی جانکاری ہے کی قریبن قریبن 26 گریٹ ایپس کو کومبو سے تسکری کر کے لے جایا جا رہا تھا اور جہاں زمبابی میں ان کو پکڑا گیا ہے اور اس کے ساتھ میں چار لوگ گرہتار کیوں ہیں اب کاریستان اور تاریبان کے بیچ میں سلح کی باتیں شروع ہونے والی ہیں اور اسے ہسٹوری کہا گیا ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ نورتھ کوریا نے چھوٹ ایک سائٹ اور دے دیا ہے کیا آپ کو اس بات کی جانکاری ہے کہ انورادہ پوڑوال کے بیٹے اب نہیں رہے اس پینڈیمک سیچویشن میں انڈیا میں اب تک قریبن قریبن 300 لوگوں سے زیادہ نے سوسائیڈ اٹیمٹ کیا ہے اور سوسائیڈ کر لیا ہے اس پینڈیمک میں ڈیپریشن کے قارن ہے ایسی بہت ساری جانکاریاں لے کر آئیں گے مگر سب سے پہلے آپ سبھی کو آج ہندی دیوست ہے تو ہندی دیوست کی ہارتک ہارتک بڑائی ہارتک آردی شکھاننا ہے جتنا ہو سکے ہندی پریوک پریں ہندی بھاشا کو اپنائیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں اس ہفتے کا ہفتے بار سماچار جہاں ہمارے گوٹم روچی اور دھتی کا آپ کے سامنے الگ الگ سیگمنٹس میں الگ الگ نیوز دے کر آ رہے ہیں نمشکار دوستو میرا نام ہے گوٹم اب ہم چلتے ہیں انڈیا سے ریلیٹڈ کچھ نیوز کی طرف تو سب سے پہلی خبر ہمارے پاس جو آئی ہے وہ آئی ہے تمیل نادو سے تمیل نادو میں ایک 19 سال کی لڑکی جو اس سال اپنا سیکنڈ اٹیمٹ کرنے والی تھی نیوز پر اس نے ایک نوٹ لکھا all of you have so many expectations from me I am sorry if I do not get a seat in a college all your hard work for me will go in vain I am sorry I am really tired یہ نوٹ لکھنے کے بعد اس لڑکی نے جس کا نام ہے جوتی شری درگا اس نے اپنے گھر پر ہی پنکھے سے لٹک کر سوسائیڈ اٹیمٹ کیا اتنا پریشر کریٹ کیا گیا اس پر کی اس نے آخر میں اپنی ہی جان لے لی اگلی خبر ہے نیو ڈیلی سے نیو ڈیلی کے شازدہ بارک ایریا میں بارہ تارک کو ایک ملٹی سٹوری پلاسٹک فیکٹری میں آگ لگ گئی حالان کی نو فائر ٹینڈرز بہت ہی جلدی اس تھان پر پہنچے اور انہوں نے فائر کو کنٹرول کر لیا خبروں کے حساب سے there were no casualties and the cause of fire وہاں پہ آگ کیوں لگی یہ پتا چلنا ابھی تک باقی ہے اگلی خبر ہے مومبئی سے بومبے ہائی کورٹ نے فرائیڈے کو ایک freedom of speech اور expression جو که constitutional right ہے اس کے خلاف ایک interim protection grant decline کیا حالان کی یہ ہمارا fundamental right ہے but still انہوں نے کہا کہ right to speech ایک absolute right نہیں ہے مطلب کہ جو من چاہے آپ وہ کسی کو نہیں بول سکتے یہ grant ایک مہیلا نے درج کروائی تھی ہائی کورٹ سے جب انہیں arrest کیا گیا for allied offensive remarks against chief minister ुدف ھاکرے ڈیلی میں metro resume کیا جا رہا ہے metros are fully functional in ڈیلی جس طریقے سے lockdown کے پہلے metros چلا کرتے تھے انہی طریقے سے وہ واپس سے resume کریں گے ڈیلی metro real corporation along with ڈیلی police will inspect the metro routinely وہ یہ دیکھیں گے کہ جو public ہے وہ سارے social norms کو follow کر رہی ہے اور سب government laid جتے بھی rules ہے covid سے related ان سب ہی پالن کیا جائے on پر harassment کا case کیا اور اس case کی تحقیقات کرتے کرتے سبھی جھوٹوں کا پردہ فاش ہوتا چلا گیا ہماری جو اگلی نیوز ہے وہ covid 19 سے related ہے پہلی نیوز کینیڈا سے according to public health agency data جو کی فرائی ڈی ریلیز ہوا تھا کینیڈا میں 15 مارچ کے باد پہلی بار zero deaths یعنی kisho near deaths ہوئے 24 گھنٹوں میں اب ہم بھرتے ہیں پونے کی طرف پونے میں state government دوارہ ایک committee appoint کی گئی تھی to verify the bill amounts charged by کو treat کر رہے ہیں that too بینہ کسی proper permission کے تورنت PCMC administration نے hospital کو seal کر وایا now ہم بھرتے ہیں UN کی طرف UN کے Secretary General Antonio Guterres نے کہا either we stand together or we will be doomed اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا कि Corona virus اب number one global security threat بن چکا ہے اور کہا کہ ایک immediate quantum leap کی آوش شکتہ ہے in funding تا ki ہم اس مہاماری سے لڑ سکے جو اب تک 9 لاکھ سے زیادہ جانے لے چکا ہے اب جو news ہے وہ تھوڑی دکھد ہے کیونکہ covid vaccine trial کو روکا گیا ہے which was being developed by AstraZeneca with Oxford University یہ قدم لیا گیا ہے کیونکہ ایک مہلا جس کے اوپر trials ہو رہے تھے اس نے neurological symptoms دکھائیں اور اسی طرح کی اور جانکائیوں دیکھنے کے لیے ہر ہفتے دیکھئے ہفتے وار سمانچار اور آپ بھی چاہتے ہیں اگر اس ہفتے وار سمانچار کا حصہ بننے اور اگر چاہتے ہیں آپ کی ایک reporter کی طرح report کریں تو ہمیں سمپر ضرور کریں ہمارا جی میل آئیڈی ہے آپ کا دیسی چینل at gmail.com اور ہمارا whatsapp نمبر ہے 983 120 1600 تو اب اس ہفتے کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے انراغ مطاب نمشکار خوش رہیں اور دیکھتے رہیں اسی چینل کو اس کا نام ہے آپ کا دیسی چینل